دوستو آج الیکشن کا دور ہے اور بار بار ہمیشہ میں اس علاقے میں آتا رہا اور اس علاقے کی تعمیر ترقی میں میرا جتنا بھی سیوگ رہا وہ میں نے دیا یہاں بہت پسمندہ علاقہ تھا بجلی پانی ایڈکیشن میڈیکل ہر چیز سے محروم تھا اور جب میں یہاں آیا مجھے نہیں لگتا تھا اس علاقے میں بجلی بھی تھی وہ سامنے کا علاقہ وہ بھی الیکٹریفائی کیا یہ ملکدار کا گاؤں ابھی میں دیکھ رہا تھا بلک چمک رہا تھا اس میں بجلی لگائی پورے اس علاقے میں میں نے الیکٹریفیکیشن کر دی ہو سکتا ہے کوئی کم ہی پیشی رہی ہو مگر کوشش کی میں نے کہ اس پورے زنچوس گانگنات چڑناڑواؤ یہ سارے آستان مولا ملکدار گارڈ منڈی وغیرہ جتنے بھی ہیں ان میں بجلی لگے اور ہم کامیاب ہوئے اس میں اس سے پہلے آپ کی بہت بڑی دیمانڈ ہوتی تھی یہاں کا ہائی سکول بنے ہم نے ہائی سکول بھی دیا اور اس کی بلڈنگ بھی دی آپ کی ہسٹال بلڈنگ دو دو میں نے بنائی ہنٹس دیئے کام ہوا بن گئی اور اسی طریقے سے یہاں کے سکول کیونکہ کھڑی علاقے کی طرح یہاں بھی لٹریسی ریٹ بہت ڈاؤن تھا اس لئے ہم نے جگہ جگہ سکول دیے جیسے میرے بھائی نے بارہ پریمیل سکول میڈل سکول گلے اور ان سکولوں میں خالی سکول ہی نہیں کھلے بلکہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوئے اگر ہم نے بارہ سکول دیے تو چوبیس ٹیچر لگے چوبیس ٹیچر لگانا آج کی ڈیٹ میں کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے وہ بھی پرمنٹ اسی طریقے سے ڈسپنچری ہم نے دی گانگنا میں آڑا کا میڈل سکول بنایا گانگنا کا میڈل سکول بنایا اور ایک اور روڈ میں نے شروع کیا تھا چملواز سے جو گانگنا زنچوز جاتا لیکن بادکسمتی سے ہماری حکومت چلی گئی جنگلات والوں کی اوبجیکشن کی وجہ سے وہ رک گیا لیکن آپ کو وعدہ دیتا ہوں اس کو مکمل کر کے ہی میں دم لوں گا یہاں کا روڈ اس میں بھی دو ڈھائی کلومیٹر کمی ہے آستان پورا والے روڈ میں بھی یہ جو یہاں سے زنچوز جڑتا ہے اس کو بھی جوڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ نیل کا روڈ جنگل ایریا میں فریز ہو جاتا ہے سردیوں میں اور اس ایریا سے دوپ ہوتی ہے یہاں کا روڈ کبھی بند نہیں ہوگا تو اس لیے یہاں سے کونیکٹ کرنے کی اس کو ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی کونیکٹ کریں گے لیکن ایک بات میں بتاؤں گا اگر ہم نے پانچ کام کیے ہیں چھے کام کیے ہیں چار بقایا ہے چار کام بھی ہم ہی کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا یہ نوٹ بانٹنے والے لوگ اٹھارہ تاریخ تک آپ کو یہاں دیکھیں گے اس کے بعد کوئی نہیں ملے گا اٹھارہ کے بعد اور بھی کارسولی دیکھے گا یہاں کیونکہ جیتنا بھی ہم کوئی ہے اور کام بھی ہم کوئی کرنے اس لیے آپ اپنے ووڈ کا صحیح استعمال کرو بہت بڑی سائشے ہو رہی ہے بکارسول کو ایسنبلی میں جانے سے روکنے کے لیے جیسے ستر میں میر اصدلہ صاحب کو وزیرالہ بننے سے روکنے کے لیے ساتھ سے کی گئی آج بکارسول کو بھی ایسنبلی میں جانے کی پوری کوشش ہے روکنے کی کوشش کی جاری اور میں حیران ہوا مجھے کافی دوستوں نے کہا کہ بڑی بڑی پارٹیاں ان والوں ہیں آپ کو روکنے ہو ہو سکتا تھا میں سوچتا تھا کیونکہ دو سال میں ایک دل بی جے پی کے خلاف دن نہیں بچا جب میں نے نہیں بولا جب ان کے خلاف پروٹیسٹ نہیں کیا جب ان کی پالفیس کے خلاف میں نے نہیں بولا میں نے سوچا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ صاحب نے فاروق عبداللہ صاحب نے اور شیخ محمد عبداللہ صاحب نے تینوں نے بانال میں یہ کام بھی نہیں کیا میں آج بھی کہتا ہوں صحیح کہتا ہوں میں آج عمر عبداللہ صاحب کو اس ملچ سے چیلینج دیتا ہوں کہ اگر وہ کام دکھائے میں الیکشن لڑنا چھوڑ دوں گا نہیں لڑوں گا آپ کے بعد سیاست چھوڑ دوں گا میں اور اس کو کہتا ہوں کہ جو آپ نے تحصیل سبڈیوچن نیابتوں اور بلاکوں کی بات کہی وہ آپ کی سرکار نہیں تھی وہ ہم دونوں کی سرکار تھی کانگریس اور نیشنل کانفرنز والو کی جس میں بیوی وزیر تھا اس کے کابینہ میں اور اس میں ایک کمیٹی بنی جس کے ہیڈ چیئر میں ہمارے ڈپٹی سیم تارہ چند تھے اور جب نیابتے اور تحصیل کھولنے کی بات آئی جہاں اکبر لون صاحب کو کھولنا تھا اس نے اپنی کانچونسی سنوار میں کھولی جہاں بیعہ آلطاف صاحب کو کھولنے تھی اس نے اپنی کانچونسی کنگر میں کھولی جہاں اپنے عمر عبداللہ اور دوسرے ساتھی ان کو کھول لی تھی میر سیفولا اور چودر رمضان کو کھول لی تھی تو ان نے اپنے علاقے میں کھولی میں عمر عبداللہ کو صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ تمہارے نیشنل کانفرنز کا کوٹا نہیں تھا سرکار ہماری آدھی تھی اور ہم نے اپنا ہاتھا کوٹا لیا اور اس ساتھے کوٹے میں بہنال میں دو سیپ ڈیسٹک چار تین دہسیلے ساتھ نیابتیں تین بلاک وکار رسول نے کھولے تو نے کوئی نہیں کھولا وہ کانگریس کی وہ کانگریس کی آدھی گورنمنٹ کا ہمارا اپنا افصاد تھا جہاں کھڑی کے لوگ بہت بڑی ڈپٹیشن لے کے چندر کوٹ آئے باہر مجھے ملے نیابت کی ڈیمانڈ کر رہے تھے میں نے کھڑی کے لوگوں کو کہا کہ تم جو نیابت مانگ رہے اتنا بڑا علاقہ ہے تیسیل مانگو بولا کون دے گا میں نے کہا وگار رسول دے گا اور تیسیل دے گے ان کو دم دیا وہ تمہاری نہیں تھی ہماری آدھی گورنمنٹ تھی وہ کولیوشن سرکار تھی عمر اکتلا صاحب وہ نیشنل کانفرنس کی چھینڈ میں سے لے کے دو ہزار دو تک تمہاری پوری سرکار تھی ان چھ سالوں کی بات کرو تم نے کیا کیا وہ ہماری آدھی سرکار تھی ہم نے آدھی تیسیلیں اپنے ایریاؤں میں بانٹی ہم نے آدھے ایج جم اپنے ایریاؤں میں بانٹے ہم نے آدھے بلاک اپنے ایریاؤں میں بانٹے اور ہم نے آدھے نیابتیں اپنی ایریاؤں میں بانٹے کیونکہ آدھا کھوٹا آدھا حصہ ہمارا تھا تم نہیں دیتے تو تمہاری گورنمنٹ توڑ جاتی کیونکہ گاہ تھی گورنمنٹ ہماری تھی آپ کس کی بات کر رہے ہو کولیشن ہوگی تمہاری بکار رسول کی یہاں کوئی کولیشن نہیں ہے میں نے کوئی کولیشن ذمہن نہیں لی میں نے کہا لڑو کام ہے تو لڑو گالیاں نکال کے بکار رسول کے خلاف مردہ بھاگ کروا کے بدنامی کر کے بکار رسول کی تم الیکشن جیت ہوگے ارے عمر عبداللہ صاحب کیا سارے باپ بیٹھے آئے لڑے یہاں پہ پھر دیکھے ریزلٹ کیا آتا ہے اور میں آج بھی چیلنج دیتا ہوں ساپ ساپ لفظوں میں چیلنج دیتا ہوں دس منٹ بیٹھوں کانکس پگڑوں میں بھی اپنے کام گنتا ہوں کانگریس پورٹی کے آپ بھی ریشن کانفرس کے کام گنوں آپ نے کوئی پول کھڑا نہیں کیا آپ نے نلکہ کھڑا نہیں کیا ستر سال آپ نے جمہ کشمیر میں حکومت کی لیکن بارہال میں آپ نے کچھ نہیں کیا یہ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہو کہ جناب اس نے ایسے بلا بتاؤ کہاں کام کیا ہے خدا اور خدا کی رسول کی قسم میں چیلنج دیتا ہوں آئیے بتائیے مجھے کوئی اور نیرین ایر اپن چیلنج دیا آئیے بتائیے کون سا کام آپ نے کیا اور ہم بھی بتائیں گے ہم نے کیا کیا ہم نے سچ کہا تمہاری حکومت ہمیشہ رہی ستر سال آپ کی حکومت رہی ایک کالیج نہیں دے سکے ہم کو چوبیس سال مولوی صاحب ہم نے آپ کو دیا سب سیٹے آپ کو دی گوروڑنٹ آپ کی رہی ہمارے بچوں کو انپڑ رکھا آپ نے ہاروک میر صاحب آپ کو دیا پھر جب کانگرس آئی ہم نے کالیج دیا ہم نے آئی ٹی اے دیا ہم نے گریڈ سٹیشن بنائے ہم نے ریسینگ سٹیشن بنائے ہم نے سینگڑوں کی تعداد میں سکول کھولے ہم نے جو بانہال بیس پرسن الیکٹری بائی تھی ہینڈل پرسنل ایٹرویشن ہم نے کیا اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ادھر ناچ رہا ہے اس لیے میں بانہال کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدارہ خدارہ سمجھو ان تقریروں سے سبخ لو ان تقریروں سے سبخ لو یہ لوگ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے یہ تمہارے دشمن ہیں تمہارے نوائندے کو چھیننا چاہتا ہے جو ان کا اسمبلی میں غلط پکڑ سکتا ہے جو ان کا قابعہ میں غلط پکڑ سکتا ہے اپنے حلاقے کے گریب آدھ بھی کے لیے اپنے حلاقے کے نوجوان بے روزگار کے لیے اپنی حلاقے کی ترقی کے لیے اس لیے یہ آج میرے دشمن ہیں یہ لوگ ہمیں یہاں کی بیواؤں کی قدر ہے ہمیں یہاں جو بیٹھا رہے ہیں اس وقت ڈرگ سکھا رہے ہیں بے روزگار ہیں بگا رسول کو ان کی قدر ہے یہ لوگ کبھی آپ کے نہیں من سکتے یہ آپ لوگوں کو سیکنڈ گریڈ سے جیتے سمجھتے سیکنڈ گریڈ اگر یہ آپ کو فرسٹ گریڈ سمجھتے تو یہ آپ کیوں کہ کام کرتے جس کھڑی میں آج مر ابداللہ صاحب گئے اسی کو بتاؤ کہ ناشلانہ سے لے کے مہوں منگر تک اپنے والد کا اپنے دادے کا اور اپنا کوئی ایک ستون تو دکھا وہاں کا ہسپتال مرہوم محمد یو خان صاحب نے دیا وہاں کی ہائر سیکنڈری جب آزاد صاحب کانگریس کے سیم تھے اور مولوی صاحب امیلے تھا میں چیئرمن تھا اس کے وقت ملی اور اس کے بیلڈنگ میں نے دی وہاں کی الیکٹریفیشن ساری ہم نے کی وہاں کے روڑ ہم نے بنائے وہاں کے کل ہم نے بنائے وہاں کی دیسپنسیریاں ہم نے دی وہاں کا پیزیل اور بلاک ہم نے دیا وہاں کے ہسپتالوں کی پنڈگیں ہم نے بنائی وہاں کے ہائی سکول ہم نے بنائے تم ایک فریمری سکول تو دکھاؤ نا اس کھڑی میں کھول جو آپ نے کھولا ہے میں بتانا چاہتا ہوں اس لئے میرے بھائیو جاگ جاؤ پوری طاقت کے ساتھ مجھے یقین ہے تم پہ تم میرے سر کے اوپر دستار باننے والے ہو اور کنے سر کے اوپر دستار لے گوا اور ادھر دیکھ لینا کیمرہ رکھو میرے لوگ میرے لوگ مجھے ٹوپی اتارنے پہ مجبور نہیں کرتے ہیں میرے بھائیو میں ٹوپ اتار کے بھیگ نہیں مانگتا ہوں اس کی طرح میرے لوگ میرے ساتھ ہیں اور یہ لوگ یہ لوگ دلہر لوگ ہیں بغیرت لوگ ہیں یہ اپنے نمائندے کو ٹوپی کبھی نہیں اتارنے دیں گے اس کی حضرت رکھیں گے اور اس کو دستار لے آکے اسمبلی میں بیٹھیں گے اسمبلی میں بیٹھیں گے زنابار زنابار ہم تمہارے ساتھ ہیں کشیر منز ون بے پیر پیٹ کرزیم یاوری یہ پان دربدر آجھا یہ پان دربدر ٹوپیٹ پیچن ووڈ یہ میزر رہیو بہار نویز ویٹ پیٹ سوئیوں یوڑ میں ون نے بہار نو نہیں میرے گریب لوگ میرے ساتھ ہیں میری بہنیں میرے ساتھ ہیں میری ماں میرے ساتھ ہیں مجھے گریبوں کی دعا ہے ہم نے پوری پوری جب تک جب سے میں اتدار میں رہا دل سے گریبوں کی مدد کی